کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالیج میں جونیر ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مدر ماملے نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس ماملے کی گونج پورے دیش میں سنائی دی رہی ہے ابھی کولکاتا ماملے کی آگ تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیہار کے مزفرپور سے بھی حیوانیت کی ایک خبر سامنے آ گئی مزفرپور میں دلد کشوری کی چاکو گود کر نرمم ہتیا کرنے کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے ہتیا کر کے شب کو پوکھر میں فیک دیا گیا اس بات کے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کشوری کے ساتھ بلاتکار کیا گیا ہے کیونکہ اس کا شب اردنگن اوستہ میں پڑا ملا ساتھی بچے کے پرائیویٹ پارٹ میں بھی زکم کے نشان پائے گئے ہیں نابالک کو بدماش رات میں اس کے گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور گینگ ریپ کر ہتیا کر دیتے ہیں اتنا ہی نہیں بدماش نابالک کے ستن اور پرائیویٹ پارٹ کو چاکو سے کار دیتے ہیں سوموار کو اس کا شب اردنگن اوستہ میں تالاپ کی کنارے ملا موہ پر کپڑا بندہ تھا اور پاس میں ماس کے چتھڑے اور خون کے دھبے تھے پیڑے چھاترہ کے پریوار نے کہا کہ رویوار کی رات پانچ لوگ گھر سے بیٹی کو اٹھا کر لے گئے انہوں نے بیٹی کو لے جاتے سمیں کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کا ریپ کریں گے گھٹنا کے بعد چھاترہ کے ماں نے لکھت چکائے دی تھی اس سمبت میں پراتمی کی درش کی گئی ہے گاؤں کے ہی سنجے یادف سمیت پانچ اگیاد بدماشوں کو اس معاملے میں آروپی بنایا گیا ہے نابالی کے پرائیویٹ پارٹ میں پچاس سے زیادہ بار چاکو گودنے کے نشان ملے ہیں پوری گھٹنا مزفرپور کے پارو تھانک شیطر کے لالو چھپرا گاؤں کے نیا ٹولا کی ہے جانکاری کے مطابق بچی گھر سے رویوار رات سے ہی گائب تھی پری جنوں سے تلاش رہے تھے اس کا شف چور ستھت پوکھر میں ملا کشوری کے شریر پر پچاس سے زیادہ جگہوں پر چاکو کے زخم ملے ہیں اسے بے رہمی سے گود گود کر مارا گیا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ میں بھی چاکو کے زخم ہے پری جنوں نے دشکرم کے بعد دھتیا کی آشن کا جتائی ہے چلا کے ایک گھٹنا کھوٹی ہے اخری بار کب بات ہوئی تھی آپ کی بچی سے چھو مہینہ سے ہمارا بیٹی کے پیچھا کر رہی ترہا لکھا چھو مہینہ سے ہمارا کے قہد لکھا چھو مہینہ سے تورہ بیٹی تُو اپنا بیٹی سے ہمارا کے بیعہ کرا دے تا ہم کالی سے تُو گو آر بارا ہم چھو مر باری ہم تورہ سے بیعہ نو کرو ہمارا چھو ملے لڑکا نو ملی کھا کھو ہمارا چار بیگا جمین با ہم تورہ بیٹی کے نام پڑی چھو ملک گہ چلان لیلو ہمڈا دو گو ٹریکٹر با چلا تورہ بیٹی کے گو ٹریکٹر ہمنام پڑ تورہ بیٹی کے نام پڑی ریکٹر کا دیم ہمارا بلورو بالورو لے کے جہاں تہا تہامیکرہ کی لیکے جائے ہم گریتوری بیٹا جوان ہو گئے لگ ترہا سرم نا بیٹی سی بیعہ کرو بے آئی بیٹا یا پنا لاحی ابھی آپ کو کیسے پتا چلا ہی سب ہمارا پتا چلا کھا سی آئی بارہ بجے رات کے بیٹی کے ہمارا یاگنامہ ہے کھا کہ لکھا سموہ داب کے چورے چورے بانسترما ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آگے لکھا آئیے نا ہی مولے بجان ہمارا گھار ہے نا ہی بیٹی نا رہے بول بم چل گے رہے نا تھی نا رہے ابھی جو آبھی جو آئے ہیں تو کیا دیکھیں ہم آبھی آئی لیا تو دیکھ لیا سمجھ گیا ہے جو رائے جی ہے کیا نام کیا نام بتا ہے اس کا سنجائے رائے سنجائے رائے وہ سادھی سدھا ہے سنجائے آدھا بائس ہے بودھا جائی سن ہے وہ آدھا بائس ہے تو اس کا سادھی کرنے کے لئے بے چین تھے ہاں سمجھ گیا ہے یہ سب یہ گھر کا ایام نے سامنے والا ٹھیک ہے کیا ایسا حدثہ کیوں کیا ہے جب دیکھا نا کہ ممی ہماری نہیں ہے ہمارا گھر میں کوئی جنس نہیں ہے ہم چلے گئے تو سب اٹھنو گرن اس جگن بیٹھے تھے سمجھ گیا جب ہمارا بیٹا بیٹی ہم چلے گئے جیسا ہی جا رہی ہیں ریوہ میں جا کے جل بوجھ رہے ہیں بہ سالی تک لے گائیں تب ہی تک لے یہاں سے پھون کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ گھر میں آدمی نہ ہے جب رات کیوں کھو جا جب گھر میں آدمی آگا لبا گال میں سب سے پوچھا پھر پھر دیکھ لیا اسے اسے پھانا چلنا سب آسواری بسواری جگن سب جگن آتما کھٹمائیتا سب جگن کھنا پھونی راتے میں جب ایسا بات بولا تھا ہم کھا جائے وہاں لوٹ کے پھر وہاں سے ہم لے کے بچا لے کے بھاگا لبھاگا لنہائیں سارا یادمی لاس جا کے وہاں پر دیکھ رہا تھا لیکن کوئی آدمی نہ ہم لوگ کے بتا رہا تھا ہمراں گھر پڑیوار کے لوگ کے ہاں تمہارا لڑکی کیوں ہاں جان مارتی جا ہوا ہے آپ ہی ہمیں سب کپڑا اپرا پینے ہو آٹی پٹے میں کے آمنے سامنے کے گھر میں کی آدمی سب ہے تو وہ نہیں دیکھے گا کہ ہاں اس کا لڑکی کے کپڑا ہے کوئی نہیں بتا رہا تھا نہ کوئی بولا تھا جب ہم آئے وہاں سے جب ہم کو اسی مہیں جب ہم آئے جب ہم آئے ہم آئے ہم آئے ہم آئے ہم آئے کیا گھٹنا گھٹی تھی دیسہ وڈیسی ڱھھر ڣھر ڤaches ڃ Hearing ڭین ڤا 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 بہت اللہ نہیں کرو مجھے سیب اگر آرہاں ہم 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 کشوری رویوار کی رات سے گھر سے گائب تھی پریجنوں نے رات بھر کھوچ بین کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا لوگ مویشیوں کے لیے چارہ کٹنے گئے تھے اسی بیش دھان کے کھیت میں سر کے بال اور خون گرا دیکھا کچھ دور آگے بڑھنے پر جھاڑی میں بھی خون گرا ہوا تھا پوکر کے پاس جھاڑی میں ارد نگل شک دیکھ کر گراملوں کے ہوش اڑ گئے کشوری کے شریر پر کئی جگہ چاکو سے گودنے کی نشان ملے ہیں گراملوں کے شور مچانے پر لوگوں کی کافی بھیڑ اکٹی ہوئی اس تاریوں لوگوں نے پولیس کو پوری گھٹنا کی سوچنا دی گھٹنا کی سوچنا پر سڈپیو کمار چندن دلبل کے ساتھ پہنچے اور ماملی کی جانچ کر رہی ہیں پولیس ڈراغ سکوارڈ اور ایف ایسل کی ٹیم کو موقعے پر بھلا کر جھاچ کروائی گئی ہے ڈراغ سکوارڈ اور ایک ماملہ پرکاس میں آیا تھا لالو چھپرہ ایک گاؤں ہیں وہاں پہ چودہ برس کی ایک بچی ہے ان کا سو پرابت ہویا تھا سوچنا کی آدھار تو پولیس پرانت وہاں پہنچی تھی اور ہم لوگوں نے سو کا جو انکویسٹ پنچنامہ ہے وہ کیا اور ایک پوپر پروسیزن کے تار پہ انکا پوشماتم بھی کرائے گیا سو میں تین جگہے جگہ کی نشان تھی جو انکویسٹ ریپورٹ ہے اس کے امسار سے ایک انکے سرکیو پر دھاردار ہتیار سوار تھا دوسرا گردن میں پیشے کی طرف میں دھاردار ہتیار سوار تھا اور تیسرا انکے ہتیلی پر جکن کے نشان تھی اور اس کے آدھار پہ ہم لوگوں نے اپنی انکویسٹ تیار کی ہے پوشماتم کے لیے بھیجا ہے ابھی شیگر ایک سے دو گھنٹے کے اندر پوشماتم ریپورٹ بھی پرابت ہو جائے گی اس سے اور پتہ لگے جا ابھی وہاں گھٹنا سوال پہ اسی دن ایک دھاردار ہتیار گروپ میں خورپی کو جب کیا گیا تھا جس کی افسیل کی کیم نے پوپر اس کا سیزر بنایا ہے خورپی پہ ہم لوگوں کو کچھ خون کے دبے بھی ملے ہیں مٹھی میں بھی جو خون کے دبے تھے اس کا بھی سیمپل افسیل نے پریزرب کیا ہے ہم لوگ اس کو افسیل بھیج کے جانچ کروا رہے ہیں اس میں جو بچی ہے ان کے پریجنوں کے دورہ پراتمی کی درچ کرائی گئی ہے اس میں ایک نامجد ابھی اتھا ہے اور اس پراتمی کی کو درچ کر کے ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ لگتار کی رکھتاری کے لیے اس میں پریاز دھتے ہیں میرے سوائم کے دورہ بھی آج وہاں گھٹنا سطل کا مہینہ کیا گیا تھا اور بچی کے پرزن سے گھر پر جا کے ان سے ملکات کی گئی تھی حب سے خون وہاں پر جو دلہ سماج کے لیندکاری ہیں وہ بھی گئے تھے چونکہ ایکٹ میں پراؤدھان ہے ہم لوگ کا پیاس ہے کہ محب جی کی جو پرکریہ ہے وہ آج سام تک ہم لوگ کر پائیں پر طرح کیا لگ رہا ہے گھٹنا کے پیچھے کارن ابھی تک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ان کی حتیاء کی گئی ہے ایک دھاردار حتیاء سے حتیاء کی گئی ہے اب حتیاء کیوں کی گئی ہے یہ تھوڑا انویسٹیگیٹسی FIR میں پرجنوں کا آروف ہے کہ گامین ہیں ان کی اوپر آروف ہے کہ اس کو گھر سے لے گئے اور وہ جو برستی سادھی کرنا چاہتے تھے ایسا پرجنوں کا آروف ہے ہم لوگ ابھی اس کو انویسٹی ایٹ کبھے ہیں اور سیگھ گی جب گرفتاری ہو جائے گی اور کچھ منوں کے پاس دیٹیلز آ جائیں گے تو ہم لوگ آپ لوگوں کو فردہ بتا پائیں پولیس امیلی جانکاری کے نمسار سنجی آدم نابالک سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے زمین دینے کا لالج بھی دیا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا گھٹنا کے بعد ایس پی سمیت کئی آل افسر موقع پر پہنچے ادھر گھٹنا کے بعد سے ہی آروپی اور اس کا پریوار گاؤں سے فرار ہے گراملڈوں نے بھی پولیس پریشاسن اور سرکار کی خلاف نارے بازی کی اور کہا کہ اگر چوبیس گھنٹے میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوگی تو ہم تھانے کا گھراف کریں گے پریجنوں کی مانگ ہے کہ آروپی کو گرفتار کر اسپیڈی ٹرائل چلا کر کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے پورے ماملے کی جانگاری دیتے ہوئے ایس ڈی پیو کمار چندن نے بتایا کہ ایک سوچنا ملی کی لالو چھپرا چور میں ایک لاش ملی ہے پولیسہ موقع پر پہنچ کر چھانبین کی فلحال جان جاری ہے مجھاپپور کے پارو تھانا شتر کے لالو چھپرا میں دو دن پہلے ایک نوالگ لڑکی کا شم ملا تھا جس کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے پہلے یہ ماملہ پریمپرشنگ کا بتایا گیا لیکن اس کے بعد جو مردکہ کے پریجنوں کا آروپ ہے بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کے ہی سنجائی یادب نے اسے رات میں کیڈنیپ کر لیا تھا اور اس کا ریپ کیا اس کی ریپ کے بعد اس کی ہتیا کر کے لاش کچھ بہے وہ لالو چھپرا کے ایک چور میں پھیک دیا تھا پانی میں اس کی لاش ملی ہے پلال موقع پر پولیس پہنچی تھی لاش کو کبجے ملے کر اس کا پوشٹ مارٹم کرایا گیا ہے لیکن جو آروپ لگ رہے ہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ لڑکی کے شریر پر کئی گہرے جک میں دیکھے گیا ہیں چاکو کے اور کھرپی کے جک میں دیکھے گیا ہیں ساتھی ساتھ اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی کٹا گیا ہے تو جس طریقے سے درندگی کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ پولیس اس کی پوشٹی نہیں کر رہی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ شریر پر کھرپی کے نشان ہیں کئی جک میں ہیں اور موقع سے جہاں پہ گھٹنا ستھل ہے چور میں تو اس جگہ سے اس کھرپی کو بھی جو ہے وہ برامت کر لیا گیا ہے پولیس اور ایف ایس ایل کی ٹیم ماملے کی جات میں جھٹی ہوئی ہے پلال پوشٹ مارٹم ریپورٹ آنے کا انتجار ہے پرثم درشتیہ ماملہ حتیہ کا ہی بتایا جا رہا ہے اور اس ماملے میں سنجیع یادم نام کے یوک کے کلاپ نامجد ایف ایار ہوا ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس کی گرفتاری کے لیے پرتال کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کافی نردائتہ پوروک جو ہے اس کی ہتیا کی گئی ہے کئی جگہ پر شریر پر جکم جو ہیں وہ خرپی کے ہیں خرپی سے کاٹ کر اس کی ہتیا کی گئی ہے ساتھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پرائیوٹ پارٹ کو بھی کاٹ دیا گیا ہے حالانکہ اس ماملے کو لے کر لوگوں میں آکروس بھی ہے لوگوں نے کل روڈ جام بھی کیا تھا اور اس ماملے کو لے کر آج اسے سپی راکش کمار گھٹنا آسطل پر جانچ کرنے پہنچے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ماملے کی جانچ چل رہی ہے اور ایفیسیل کی بھی ٹیم اس کو جانچ رہی ہے ساتھی ساتھ پوشٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد کلیے رہا پائے گا کہ گھٹنا آکیر کس طریقے سے ہوا ہے مجھے پاپورٹ سنو جیٹن کے لیے پریانک سورا